بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے حدیث نمبر 895 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالک مرد کے لئے ضروری ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم بعد میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے فرق صرف اس قدر ہے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی چنانچہ جمعہ کا یہ دن جس کے متعلق اہل کتاب نیک طلاف کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی رہنمائی دی اس لیے کل کا دن یہود کے لئے اور پرسو کا دن نصارہ کے لئے ہے پھر تھوڑی دیر خاموش رہے حدیث نمبر 897 اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ سات دن میں ایک دن غسل کرے جس میں اپنے سر اور جسم کو دھوئے حدیث نمبر 898 عجرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ ہر رات دن میں ایک دن ضرور غسل کرے حدیث نمبر 899 عجرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رات کے وقت عورتوں کو مجد میں جانے کی اجازت دے دو حدیث نمبر 900 عجرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جوجہ محترمہ فجر اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتی اور جماعت میں شریک ہوتی تھی ان سے کہا گیا کہ تم باہر کیوں نکلتی ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ناغوار گزرتا ہے اور انہیں اس پر غیرت آتی ہے جوجہ محترمہ نے جواب دیا کہ وہ مجھے روکتے کیوں نہیں ہیں ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان باعث سے رکاوٹ ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مجھے سے مت روکو حدیث نمبر 901 عجرت عبداللہ بن حارس جو محمد بن سیرین کے چچا زاد ہیں سے روایت ہے عجرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بارس کے وقت اپنے موزن سے کہا کہ ایال السلام مت کہنا بلکہ اس کی بجائے کہنا یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو لوگوں نے اس پر تاجب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا اس سقسیت نے کیا تھا جو مجھ سے کہیں بہتر تھی نماز جمعہ اگرچہ فرض ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ تمہیں تنگی میں مبتلا کرنتے ہوئے اس حالت میں گھروں سے نکالوں کہ تم کیچڑ فسلن سے فسلتے رہو ارشاد باری تعالیٰ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ اس کے پیسے نظر کتنی مسافت سے جمعہ کے لیے آنا چاہیے اور کس پر جمعہ واجب ہے عطا بن ابی رباب نے کہا کہ جب تم کسی بستی میں ہو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو اور جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم پر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے خواہ تم اذان سنو یا نہ سنو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے کسر محل میں رہتے تھے جو کہ زاویہ میں بشرا سے چھ میل کے فاصلے پر تھا آپ کبھی وہاں جمعہ پڑھتے اور کبھی نہ پڑھتے تھے بلکہ بشرا کی جامعہ ماجد میں جمعہ کے لیے تصریف لے جاتے تھے حدیث نمبر 902 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوجہ محترمہ حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں اور مدینہ کے بالائی علاقوں سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے باری باری آتے تھے چونکہ وہ گرد و گبار میں چل کر آتے اس لیے ان کے بدن سے گبار اور پسینے کی وجہ سے بدبو آنے لگتی چنانچہ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ اس وقت میرے گھر میں تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاس کہ تم لوگ اس مبارک دن میں نہا دھو لیا کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر حضرت علی حضرت نومان بن بشیر اور حضرت عمرو بن حریص رضی اللہ عنہ سے اسی طرح بیان کیا جاتا ہے حضرت نمبر نو سو تین حضرت عائصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگ اپنا کام کاج خود کیا کرتے تھے اور جب جمعہ کے لئے آتے تو اسی حالت میں چلے آتے اندرین حالات ان سے کہا گیا کہ کاس تم نے گشل کر لیا ہوتا حضرت عمرو بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج جلتے ہی نماز جمعہ جمعہ ادا کر لیتے تھے حدیث نمبر نو سو پانٹ حضرت عمرو بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن صبح صویرے نکلتے اور جمعہ سے فراغت کے بعد کیلولہ کرتے تھے حضرت عمرو بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب سردی زیادہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جلدی پڑھ لیتے اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو آپ کچھ تھنڈک ہونے پر نماز پڑھتے تھے اس سے مراد نماز جمعہ ہے راوی حدیث یونس بن بکیر نے ابو خلدہ سے بیان کیا تو انہوں نے جمعہ کے ذکر کے بجائے صرف نماز کا تذکرہ کیا بصیر بن ثابت نے جب ابو خلدہ سے یہ روایت بیان کی تو فرمایا کہ ہمیں امیر وقت نے جمعہ کی نماز پڑھائی پھر عجرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر کیسے پڑھتے تھے عجرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے عزان جمعہ کے بعد خرید و فروخت حرام ہے عجرت عطا بن عبی رباہ کا کول ہے خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ تمام کام اور مساغل حرام ہیں عجرت ابراہیم بن سعید نئے امام زہری سے نکل کیا ہے کہ جمعہ کے دن موزن عزان دے تو مسافر کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ جمعہ میں سرکت کرے عدیث نمبر نو سو ساتھ حضرت ابائیہ بن رقفہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں جمعہ کے لئے جا رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے حضرت ابو عباس عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ عنہ آ کر ملے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس سخص کے قدم اللہ کے راستے میں وہ بار الودہ ہو گئے اللہ تعالیہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب نماز کے لئے حقامت کہی جائے تو نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اتمنان اور سکون سے چلتے ہوئے آؤ وقار و تمانیت تم پر لازم ہے نماز کا جو حصہ تمہیں مل جائے اسے پڑھو اور جو نہ ملے اسے پورا کر لو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تک مجھے دیکھ نہ لو نماز کے لئے کھڑے نہ ہوا کرو اور تم اتمنان و سکون کو خود پر لازم کر لو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو سفائی کر کے تیل لگائے یا خصبو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لئے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں ہو ادا کرے اور جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموش رہے تو اس کے وہ گناہ جو جمعہ سے سابقہ جمعہ کے درمیان ہوئے ہوں سب ماف کر دیے جائیں گے حدیث نمبر 911 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی سخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائے راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت نافعہ سے دریافت کیا کہ یہ حکم امتنا جمعہ کے لئے خاص ہے انہوں نے کہا جمعہ اور غیر جمعہ دونوں کے لئے یہی حکم ہے حدیث نمبر 911 حضرت سائے بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن پہلی ازان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے مقام زورا پر تیسری ازان کا اضافہ فرما دیا ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ زورا مدینہ کے بازار میں واقعہ ایک جگہ کا نام ہے حدیث نمبر 911 حضرت سائے بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اہل مدینہ کی آبادی زیادہ ہو گئی تو اس وقت جمعہ کے دن تیسری ازان کا احتمام کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک ہی موزن تھا اور جمعہ کے دن اس وقت ازان دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جمعہ کے دن ممبر پر تصریف فرما تھے تو موزن نے ازان دی جب اس نے اللہ اکبر کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا جب اس نے شہاد اللہ علیہ اللہ اللہ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں پھر اس نے اشادو انہ محمد الرسول اللہ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں پھر اذان ختم ہو گئی تو عجرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مقام پر سنا کہ جب موزن نے اذان دی تو آپ بھی وہی فرماتے تھے جو تم نے مجھے کہتے سنا ہے حدیث نمبر 915 عجرت سائے بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن اذان ثانی کا حکم عجرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا جبکہ اہلِ مجد کی تعداد زیادہ ہو گئی اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین